بڑی گیاروی شریف کی حقیقت کیا ہے؟ کی حقیقت یہ ہے کہ پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن زمیر ولیوں کے شہنشاہ سلطان الولیہ اللہ کے مقبول بندے غوف اپنے وقت کے یہ گیاروی ربی الاخر کو ان کا انتقال ہوا تھا تو یہ ان کے عرص کا دن ہے اس میں یوں گیاروی شریف گیارہ تارک تھی ہو گیاروی شریف منعیاتی ہے ان کو ہی سالی سواب کیا جاتا ہے ہم نے بھی گیارہ دن کے لئے مدنی مذاقرے کی ہیں ہم نے کیا کیا باتیں کی نماز کی بات کی حلال روزی کی بات کی حرام روزی سے ڈرائیا گناہوں سے ڈرائیا نیکیوں کی ترغیب دی جس نے پورا سنا ہوگا تو یوں میرے مرشد غصبہ کا یہ فیض ہے یہ دنیا سے گئے لیکن ان کا فیض جاری ہے ہم جیسے ان کے چاہنے والے ان دنوں میں لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے تو یہ مائل ہوتے ہیں اس طرح تو اس سے ہمیں جائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو جیاروین شریف کی یوں حقیقت ہی حقیقت ہے ماشاءاللہ کہ نیک کام اس میں کیے جاتے ہیں ہیسال سواب ہوتے ہیں لوگ نیاز کرتے ہیں لوگوں کھلاتے ہیں ہیسال سواب کر کے کھانا کھاتے ہیں کھلاتے ہیں تو یہ سب جائز ہے شیطان کے وسوسوں میں آنے کے ضرورت نہیں ہے ہر چیز کا تو دن مناتے ہیں یوں میں پاکستان مناتے ہیں چودہ اغسط کو مناتے ہیں کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت ہی ہے کہ اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا منانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کوئی خلاف شرعہ اس میں کام نہ کیے جائیں خلاف شرعہ کام کیے جاتے ہیں تو جو کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں چودہ اغسط ہم لوگ بھی منا رہے ہوتے ہیں ہم اس بہنے نیکی کی دعوت دیتے ہیں الحمدللہ آپ بھی گیاروین شریف منایا کرے ہیں دم دم سے ہمیں یہ موقع ملا گئے ہم نے یہ کر لیا میں نے جب سے آنک کھولی ہے الحمدللہ میں نے گیاروین شریف دیکھی ہے میرے محلے میں مسجد سمجھ دار ہو گیا جب تھوڑا میں چلنا پھرنا شد بودا گئی جاتا تھا مسجد میں گیاروین شریف کے گیارہ جو بھی سلسلے ہوتے تھے باروین کے بارہ چھٹی شریف جبکہ چھے محرم کے دیس میں کیا کرتا تھا یا کر سمجھ تو آتی نہیں تھی ہتنا شعور تھا تو جا کے وہ بات میں شرنی بٹتی تھی میں بھی لائن میں کھڑا ہو جاتا تھا تو گوث پاک کی مٹھائین کربلا والوں کی مٹھائیاں اور کھا کھا کے آج الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا وہ الحمدللہ لائن اچھی مل گئی نا کہ شرنی کے بانے ہی گئے لیکن محبت کی مٹھا سے دل میں اتر گئی اولیاء کرام کی صحابہ کرام کی گوث پاک کی کربلا والوں کی امام حسین کی بہان آگر چاہ شرنی کہتا مگر شرنی تھی بھی کس کے نام کی سبحان اللہ